بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کیا ہی ہوں جو ہے چاول کے آٹے کے لڈو یہ بہت ہی سردیوں میں پسند کیے جاتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سردیوں میں لازمی اس کو بنا کے کھائیے اور انجوائی کیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ دیکھیں میں دو کپ پانی لیا پانی میں بائل آرہا ہے اس کے اندر ہم ہاف کےچی کے قریب گھر لیا ہے گھر ہم یہ ہمارا جو پانی بائل ہو رہا ہے اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم نے اب تب تک پکایا جب تک ہمارا گھر اچھے سے ملٹ نہیں ہو جاتا اور ہمارا گھر کا اچھا سیرپ تیار نہیں ہو جاتا اور پکنے کے بعد ہم نے اس کو چھاننا ہے تو اسی کے دوران یہ جو ہماری الائچی ہیں اس کے سیرز وغیرہ نکل جائیں گے اور یہ جو ہماری الائچی تھی اس کا بھی اس میں آ چکا ہے آپ نے ابھی اس کو چھان کے اچھے سے کیونکہ یہ شگر کین سے بنتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز اس میں آرہا ہے یہاں پہ فلیم کو اوف کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ گھر شگر کین سے تیار ہوتا ہے تو دیکھیں اس کی چھوٹے سے پیسز اس میں ہیں آپ اس کو اچھے سے چھان کے پھر آپ اس کو استعمال کریں چیزیں اس کے لئے جو میں نے لی ہیں تین کپ میں نے چاولوں کاٹا لیا ہے اور یہ جو گھر اور پانی ایڈ کر کے جو آپ کے سامنے میں نے تیار کیا ہے یہ وہ ہے جتنی قوانٹیٹی کی ضرورت ہوگی اتنا ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 فال کپ میں نے گی کا لیا ہے آپ چاہیں تو دیسی لے رہیں دیسی میں اس کا فلیور زیادہ اچھا آپ کو ملے گا چاہیں تو آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں 5 ٹی بل سپون میں نے کوکونٹ پاوڈر لیا ہے کوکونٹ پاوڈر یوز کر لیا ہے سلائسز کوکونٹ کے بھی یوز کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس میں میں نے خلوٹ، پدام، پستے، کاجو لیا ہے اس کو پڑے ایک بار ایک میں نے کٹنگ کر لیا ہے 1 ٹی بل سپون میں نے سومفلی ہے اور 1 فور ٹی سپون میں نے پاوڈر لیا ہے تو آئیے اب اس کو بنانے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے ہم اس پہ اپنا گئی ایڈ کریں گے گئی کو ہم نے ملٹ کر لیا ہے ملٹ ہو گیا ہے اب یہ جو ماچاولوں کاٹا تھا یہ ڈالیں گے اس میں اچھے سے اس کو بھون لینا ہے جب تک اس کا تھوڑا سا کلر نہیں چینج ہو جاتا اور خوشبون ہی آنے لگ جاتی تب تک ہم اس کو اس کے اندر اچھے سے بھون ہی اس کو الاتے رہنا ہے ورنہ یہ بہت جلدی چل جاتا ہے چنمس ہی لاتے جائیں اور آپ اس کو بھون لیں یہ دیکھیں جی اس میں سے کشبو بھی آنے لگ گیا اور اس کا کلر بھی پھلا چینج ہو گیا اس کو ہم نے اچھے سے بھون لیا اب اپنے چاول کے اٹے کو اب اس میں جائے گا ہمارا الائچی پاوڈر ہمارا جو سونس تھی یہ جائے گی اس میں کوکو نیٹ پاوڈر ڈالیں گے اچھے سے سائے چیزوں کو مکس کر لیں اور یہ جو ہمارے ڈرائے پوٹس تھے یہ چلے جائیں گے اچھے سے مکس کر لینا یہ جو ہم نے گرکا بنایا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے اٹ کرنا ہے اور اس کو مکس کرتے جائیں ایک دم سے آپ نے سارا اٹ نہیں کرنا یہ زیادہ نہ ہوگے تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں اٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سائے چکریبا اس میں چلا گیا اچھے سے اس کو مکس کر لیں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیں اب ہم یہاں پر فلیم کوف کر دیں گے اب یہ بہت گرم ہے تھوڑا سا روم ٹمپریچر بھی آجے گا جس کو ہم ازیلی ٹچ کر سکیں پھر ہم اپنے لڈوک تیار کریں اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو چونکہ بہت زیادہ آپ نے اس کو تھنڈا نہیں کرنا پھر بھی یہ گرم گرم ہیاں بھی کہ آپ کو اس کو گرم گرم بنانا پڑے گا تھنڈا ہو جائے تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے اس کو بنانا یہ گرم ابھی بھی گرم ہے لگ رہا ہے ہاتھوں کو لیکن گرم گرم ہی آپ نے بنانا ہے اس کے لڈو کے لئے اگر آپ تھنڈا ہو گیا زیادہ تو پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا پھر آپ سے یہ نہیں بنیں گے یہ بھی تیار ہو گیا ہمارا لڈو اسی طرح سے ہم اپنے باقی کے بھی سارے ہمارے چاول کے آٹے کے لڈو تیار ہیں بہت مزے کے بنے ہیں آپ اس کو ٹرائے کیجئے میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولئے بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے تاکہ ہر آنے والی مزے مزے کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ